حضرت غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کے سو واقعات کے حوالے سے قصہ نمبر پندرہ شیطان کو بھگانا سمات کیجئے حضرت شیخ سیرینی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلح سے لیس ہوتے تھے وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شولے برساتے تھے میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لئے حوصلہ حمد اور جرد پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا حاطف غیبی سے میرے لئے ندہ آتی اے عبدالقادیر اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے چنانچہ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے تھے ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ میں تمہارا برا حال کر دوں گا میں نے آگے بڑھ کر اس کے مو پر تمہارا چاہ رسید کیا جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا میں لا ہولا ولا قوت تا پڑتا اور شیطان جل کر راگ ہو جاتے تھے حضور سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں آپ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے میں نے اسے جواب دیا تو یہاں سے دور ہو جاؤ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربیں لگا کر اس سے زمین کے اندر دھسا دیا وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شولے تھے وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا لیکن اس دوران ایک نکاب پوش گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدم و بھاگ کھڑا ہوا موسیقی 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 موسیقی